میرا کیا قصور تھا سب خری تو ہے نابی خساج پروجیک کے سمیشن دیتی اور وہ رکھ کہیں آپ کی خواستی دیتی ام ویل آپ کو پروجیک کا انتظار تھا یا شایستہ کا شایستہ کا چکل کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بہا بان جے یہ معاملہ تو ایک کروڑ سے کروڑوں میں کروٹ لیتا نظر آرہا ہے خلی سب لکارو سب لکارو والوال اندر آسکتا ہوں اے واجد بھائی آپ اجازت مانگا شہمیندہ کرتے ہیں وہ اصل میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ یاد کر رہے ہیں تمہیں آگیا اے واجد بھائی یاد تو آپ ہمیشہ رہتے ہیں اگر میں سوچا آپ کو بلائیں گے آپ سارے بڑھ کے چائے پینگے اور سنیں گے کہ کل سمدھانے والوں سے کیا باتیں ہو یقین کریں اقوال بھائی آپ کی یہ فکر میرے لئے بہت بڑی دھارس ہے فکر کرنے والا اور دھار سمدھانے والی تو اللہ کے ساتھ ہے ہم تو بس اچھا خیال چھوڑیں ہاں کیا بات اب سمجھ میں نے آرہ کہ کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں رجیب سے الجن ہے آپ بھی کیا کہیں گے کہ بتانی کیا سوچیں گے آپ ایسی کوئی بات نہیں واجد بھائی ہاں اگر ایسی کوئی بات ہے جب بتانا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں ہم چاہے تو پی سکتے ہیں ایخوال بھائی آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا قاسب کے ساتھ اور اس بات کو بھی اب دس سال ہو گئے اور تقریبا ہم ان لوگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں لیکن اب دو دن پہلے وہ اچانک ہی آگئے میری تو جان میں جان آگئے لیکن جون سے علاقات بھی کوئی ایک عجیب طرح کی انتہان میں ڈال گیا رہا ہے انتہان میں؟ ایسا انتہان میں؟ حفال بھائی اصل میں قاسم کے لندن میں بہت سے کربان ہے اس بار اس نے کسی بہت بڑی کمپنی کے بہت سارے شیئرز خریدے جس کے لیے اس نے مارکٹ سے بہت بڑی بڑی رہوب بھی اٹھا ہے پھر کیا سوچا سوچنا کیا ہے جہن ماؤسا ہو گیا ہے سب گھر والوں کی لیے کیفیت ہے جب آپ تو فوری بنتا ہے اس بات لیکن ہمیں سوچ سمت کر کسی فیصلے تک پہنچنا چاہیں کیا کوئی یقین ہے کہ یہ ڈیمان اور دونوں ماموں بھانجوں کی ہے فی ایسا تو نہیں کہ یہ انوری آپ کے ساتھ یہ تماشا کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ جب بات ہو رہی تھے تو قاسم میں وجود نہیں تھا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کو پتا ہی نہ ہو اور اسنی بڑی رقم کی دیمانڈ رکھتی جائیں انور میں شاید بچوں کے سامنے اپنے جذبات میں دکھانا چاہ رہے ہو یا شاید شاہستہ کے سامنے اسنی بڑی رقم کی دیمانڈ نہ کرنا چاہ رہے ہو بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے کچھ ہے جو کھٹتا ہے میرے سوچیں دیجئے میں معلومات کرتا ہوں اور آپ نے اجازت دے تو گرونین گوچ سے بھی معلومات کی جانتا نہیں ہے ایوال بھائی میرے لئے تو یہی بہت ہے کہ میں نے آپ کے پاس آکے اپنا دل ہلکا کر لیا آپ کا مشورہ میرا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے چلیے پندرہ بیس دن ہے ہمارے پاس اللہ کوئی نبک راہ نکالے گی آپ اپنے ذہن کو پرسکن رکھیں اور نہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا جی رابی کفونا ہے تھا رابی کفونا ہے تھا کہاں سے کیا کہہ رہی تھی خیریت تو ہے نا ہاں پہ ہم گھبرا کے ہو جاتے ہیں تم نے بھی تو آکر اچانک ایسے کہہ دیا نا تو پھر بتائیے کون سا طریقہ استعمال کروں آپ سے بتانے کا اچھے چلو چھوڑو یہ بتاؤ کہ کہاں سے فون آیا تھا کیا کہہ رہی انسٹیٹیوٹ سے کال کر رہی تھی شاہستہ بھی اس کے ساتھ تھی موقع پا کے اس نے کال کیا ہے کہہ رہی آپ سے پوچھ کے بتاؤں کہ شاہستہ کے والد سے ملنے کب چلیں گے یا اگر آپ کہتے ہیں تو انہیں یہاں بھلا لیتے ہیں مجھے تو اس وقت ان کے گھر میں معاملہ کافی پیچیتا لگ رہا ہے یا دماغ سے ہی نکل گیا ہے اچھا اسے کہیے کہ ہم آج کچھ تہہ کر لیتے ہیں کچھ غور و فکر کرتے ہیں اور شام تک اسے بتا دیں گے اچھا ٹھہر ٹھہر ہو یہ بتاؤ کہ یہ ہماری صاحب زادی ہمیں تن چکروں میں علشہ رہی ہے کوئی مانا کہ شاہستہ اس کی بہت اچھی دوست ہے لیکن ہم کہاں جانتے ہیں اس کے والدین کو ہم ہوتے کون ہیں ان کے گریلی معاملات میں دخل دینے والے اور وہ بھی پہلی ملاقات میں ٹھیک ہے تو میں منع کر دیتی ہوں رابی کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہارے پاپا نہیں ان سے بات کرنا چاہتے اے آپ یہ ہر بات پر چیڑ کیوں جاتی ہیں ایک بات پوچھنی تھی اس کا جواب دے دیتی چلیئے میری چونگلی کر لیں بھئی سال چھ مہینے میں عقل کا استعمال بھی کر لیتے ہیں نہیں جی میرے پاس عقل کہاں ہیں اس کا تو سارا زخیرہ آپ نے کیا ہوئے اپنے دماغ کے گودام میں اچھا اگر اب تنز پورے ہو گئے ہوں تو مشورہ دیجئے کہ اب کیا کیا جائے بھئی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں تو ہماری بیٹی کا مان ہی رہ جائے گا اور پھر شیشے ہی میں اتارنے کا فن تو آتا ہے آپ کو ہاں جی شیشے میں تو ایک دفعہ ہم اترے تھے چودیس سال پہنے پس آج تک اس شیشے کی گوتل میں بن ہے توہبہ ہے آپ بھی نہ اچھا میں ذرا رابی کو فون کروں ہم 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 تو یہ ہے اس کہانی کے تانہ مانا ہم تو کیا اندازہ لگایا آپ نے ہیلسیت بھی ہے ان کی یا مروے کو مار کر آگئے اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے قدرت بھائی جان کا بہت مال دبایا ہے یہ الگ بات ہے کہ بتانے سے ڈرتے ہیں کہیں ہمیں شک نہ ہو جائے ہرے انور صاحب اگر وہ دینے والے ہوئے تو ہزار طریقے ہیں دینے کے ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ میں پیسے جمع کی ہیں خیر آپ کی بھلا سے آپ عام کھائیے پیڑوں کو کیوں گنتے ہیں مگر ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایک بار انہوں نے آپ کو پیسے دے دیئے تو آپ کو ان کی بیٹی لی جانی پڑ جائے گی ایک دو دھائی بیٹی تو ہم لے کے جائیں گے لیکن واجد شاہ کی نہیں میں ابھی آیا کیا خبر خاص اور پکی ہے ارے کچھ بتاؤ تو سہی آپ کی شاہستہ بی بی کا چکر فٹ ہے ایک کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ شاہستہ کا چکر کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تو میں بتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو ارے مجھے تو پتا ہے کاسم صاحب آپ جاننا چاہتے ہیں تو بتائیے ہاں تو سنتو رہا ہوں کچھ پوٹا تو سہی ارے ایسے کیسے کاسم صاحب بات مو سے نکلی تو سمجھیں فری کی ہو گئی رو بھی اتنی بڑی خبر آچھا تم ایک کام کرو آج شام چھ بچے سامنا لے پاک پر ملوں بسے ٹھیک ہے کاسم صاحب لیکن جاد رکھئے ضرب بھاری ہو کر آئیے گا کیونکہ خبر ایسی ہے جتنے میں خرید ہوگے سستی خرید ہوگے ہاں ہاں ہو جائے گا تم فکر نہ کرو شاہستہ کا چکر کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھائی واہ بانجے یہ معاملہ تو ایک کروڑ سے کروڑوں میں کروڑ لیتا نظر آڑا ہے جیتے رہو آشاہ باشے پریز رابی آر پریز خدا کا باستہ چپ کر جوڑی آر تم دے آتے ہو ہمی سے بھی ان کا انٹیویڈے لیا مجھ سے بھی اتی بار پوچھ رہا کتی بار سننا چاہتی ہو کتنے انگل سے سننا چاہتی ہو یہی تو پولس ہر انگل سے ایک ہی بات کو پوچھتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے چور کو پکڑنا ہوتا ہے اچھو آپ نے کس کو پکڑنا ہے چور کو چور کو پکڑنا ہے جو تمہارے دل میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی پکڑنا ہوتے مات کیا کرو کتی بار سنسا ہوتا ہے نہ تم کہنا چاہتی ہو اور نہ ہی تم سننا چاہتی ہو جو تمہارے دل میں ہے کس سم سے اگر تمہارا بس چلے نا تو تم اپنے دل کو بھی کمپیٹر کی تارے ری سٹ کرو ارے یار تمہیں جو کارسن بھائی کے بارے میں بکایا تھا وہ ایکسیکٹلی ویسے ہی ہے ایسے ویری شو آف پرسن بھرا اپنی بیوز ہے جیسے وہ دہ سال بعد مر رہے ہیں اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اپنی گل فرنڈ کے بارے میں وہ ڈینگیاں ہاری جا رہے ہیں اور کتے چیف طریقے سے انہوں نے تمہیں ڈیٹ کے لیے اوفر کیا سوچیں اچھا یار اگر تمہارا نیکچر ختم ہو گیا تو تو can we please go now نی نی ابھی بہتھو اب جو بات کرنی ہو تو میں نے کیا نہیں کیا بات لبے تمہارا تو یہ ابھی تک یہ ساری بات ہے کس چکمے پھنگی آہ یہ تو صرف سٹارٹر تھا اب تم انکورس باقی ہے آج میں کھر جا کر ہم سب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تم لوگ ہمارے گھر ڈینر پر آرہے ہو یا ہم تمہارے گھر ڈینر پر آرہے ہیں اور یہ عظیم دن کون سا ہوا تم ایسا کرنا میں تمہیں شام کو فون کروں گی اور آنٹی سے کنفرم کر کے تم مجھے بتا دیں اوکے نہیں بھائی نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تم ایسا کرنا کہ تم فون ضرور کرنا اور میں امی سے تمہاری بات کروا دوں گی پھر تم ایسا کرنا کہ تم آنٹی کی بات امی سے کروا دوں گی پھر امی بابا کو کیسے مناتی ہیں کیسے نہیں مناتی وہ جانے ہو ان کا کام ہے میں نہیں جانا لیسے میں نائنٹی پرزنٹ شور ہوں کہ تم لوگ ہمارے گھر دنر پر آگوں گی اب بھلا یہ اچھے لگتا ہے کہ ہم خود ہی فون کرے اور خود ہی دنر پر آجائیں میں لابی پریز آیا اسے ہمارے گھر میں کوئی نائیہ مستہ نہ پیٹا ارے نہیں ہوں گا یار میں سب کچھ سمحالوں اور ویسے بھی میں ڈیڈی کو کاسم بھائی اور مامو کی ساری باتیں بتا دوں گی تاکہ وہ کیس کو ذرا مضبوتی سے ہنڈل کر سکے اچھا اب چلو اب کلاس کا ٹائم ہو گیا ہوگا شکرہ تمہیں بھی خیال آیا کلاس کا اور بھائی آپ کو پتا ہے جب آپ کو اتنی ہائٹ سے نیچے پھیکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا کلیجہ نکل کے مو میں ہی آ جائے گا اور میرا تو ایسا لگ رہا تھا مو سے نکل کے باہر ہی گر جائے گا اور ان تین چار سیکنڈ میں ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں سارے کے سارے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نیچے نہیں آنے والی بلکہ ان کے پاس اوپر ہی چلی جاؤں گی اچھا لی اچھا لیٹ می کنسنٹریٹ اون در روڈ بھائی گاڑی سے یاد آیا ہم نے وہاں پر ایک سپورٹس کار چلائی کیا گاڑی تھی کیا دوڑتی تھی واہ بھائی آپ گاڑی میں بیٹھ کے چاہ پی رہے ہیں اور مجھے لے کے ایک ڈراب بھی چاہ گر جائے اچھا یہ بتاؤ کہ تم ڈاڑ کے لیے چاہ لے کے آئے بیکاوز وہ گھر بیٹھے بہت بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھ رہا میری آلی بھی بھائی بھائی ڈاڑ کے لیے چھوڑی اچھوڑ کے لیے کے لیے اوہ 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 دارلن پاپا بھائی آم مجھے ایک بات بتائیں میں کہیں جاؤں اور پاپا کے لیے کچھ لے کے نہوں اسا ہو سکتا ہے میں تو انفاق شاکی بھائی ڈرائی بور مجھ ہر کسی کے لیے کچھ ناکچھ لے کے آئے ہیں ہاں لیکن میں جل بازی میں آدھ کے لیے کچھ لانا بھول گے what yes نیو سے پیدا نیو سے کہا نیو سیکھوڈا نیو سیکھوڈا سیکھوڈا جانبی موسیقی 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 کیاCT جنیا موسیقی موسیقی خلی ہے بس to relax relax اللہ کا شکر ہے ماری بس جان کے کچھ چینا ہے exactly بکنگ بکنگ ورچی طور پر دو نیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے just forget about it and make sure کہ ابھی ہم گھر جائیں تو پیرنٹ پا کوئی سے گھر مت کرنا say nothing to dad and especially say nothing to mom okay I understand رو جو بھول جاؤ جو بھی وہاں اب میں ماما کو تو فون کر کے بتا دو کہ تو مالی ہو شور ڈاڈ میں مام کو کال کر دوں گی لیکن ایف بی آئے اب تک انہیں بتا چکے اچھا چا اور کو پریشانی تو نہیں بھی نا ڈاڈ ہمیں تو بلکل پرابلم نہیں ہوئی لیکن اگر ان کو ہم سے کوئی پرابلم ہوئی ہو تو اس کا مال ہوگی ہم نے اپنے ٹور گائیڈ کو اپنے اپنے نام کیا کیا بتایا تھے کیا آپا دیدی با جی ہم شیرا اور ہمیں تو اس کی زبان کک سمجھنی آ رہی تھی ہاں لیکن اس نے ہم سے بہت ساری اردو سیکھ لی ڈاڈ میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پھر اس کے بعد رات میں آرام سے بیٹھ کی بھی ساری باتیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا تو بلکہ تم ایسا کرو میں تو صرف تمہارے لیے رکھا تھا تمہارا انتظار کر رہا تھا مجھے بھی آفیس آنا ہے اچھا تم جا کے فریش ہو جاؤ بلکہ ایسا کرو تم جا کے آرام کرو میں بھی آفیس سے جلدی آ جاؤں گا رات میں آئی نا تو پھر تم سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے بیٹا پھر آپ لوگ کو آپ کے گفٹ بھی رات میں ملیں گے ہری یہ تو زیادتی ہوئی اوکے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح شائستہ کا چکر چل جائے اس موٹی آسانی روہل کے ساتھ مدہ آ جائے گا پھر تیری میری پانچ دس پندرہ بیس بیس کی بیس انگلیاں ہوں گی گھی میں اور یہ دونوں سر ہوں گے کڑائی میں پھر پیسہ ہی در ادر سے نہیں سیدھا آئے گا سونے کی کان سے میرا کیا قصور تھا موسیقی 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 اے ٹو تھا نائن ٹو تھا فور سیون فائف تھا میں موسیقی صحیح یہ اسلی لائیف کا ہیرو تھا یا برامو کا ہیرو جا لو میں آئلا بات کر رہا ہوں ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے گاڑی کو سناچر سے ریسکیو کیا تھا میں بچایا تھا میں وہ ہی ہوں اور میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا آپ نے اپنا نمبر بھی دیا تھا ہاں ہاں سب یاد آگیا آپ کا سارا سوان ام نے ڈاکوں سے برامت کے لیے ہے بتائیے کیا کرنا اس کا کیا مطلب کیا کرنا ہے ہمیں لاکھیں دیجئے ہمارا سامان دیکھیں اگر آپ کو اپنا سامان چاہیے تو یا تو ہاں کے لیے لیجئے کسی کو بجوان دیجئے انہا کہ پارسل سرس نہیں کھول رکھیے کہ آپ کو کھر پر سامان بجوان دا پھر ہو ارے 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 میں آپ کو جانتی نہیں ہوں میں آپ کو ڈھونڈوں گی کہاں آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں چاہب آئین ہے لائن پہ میرا نام شیراز ہے کل چار بجے اپنا سامان لینے آئے کپیٹل سانما کے سامنے جو ایک ویڈیو شاپ ہے وہاں پہ آ جائیے گا اور ہاں کائن کا خیال کیسے گا اگر میں آگے پیشے ہو گیا تو میری سمیدالی نہیں ہے سنیں آپ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ابھی آپ کا موڈ آف ہے دیکھو بی بی اپنے کام سے کام رکھو اور کال آکر اپنا سامان لے کے جو اور چلتے گئے ساہدہ ساوال جواب کرنے کی ضرورتیں گے ارے ارے کون رکھتیا کتنا بتمیز آدمی ہے نا آج کل لوگوں کو لڑکیوں سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے اور حکم تو ایسے دے رہا ہے جیسے ٹائم پہ آ جانا ٹائم پہ نہیں آئی تو سامان نہیں ملے گا جیسے میں اس کی نوکر ہوں خیر مجھے کیا کرنا ہے مجھے تو اپنا سامان لےنا ہے پھر کون اس کو مو لگائے گا بس میرا ایک دفعہ پاسپورٹ مل جائے میرا موبائل مل جائے پیسے جولری جائے بھاڑ میں یار بھائی کا بھی تو موبائل ہے بھائی کی بھی تو گھڑی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا کیا ملتا ہے چار بجے کا بولا تھا ساڑھے چار ہو رہے کہاں مر گیا یہ مجھے کیا پتا بات تو تمہاری ہوئی تھی ارے آپ کے سامنے ہی تو ہوئی تھی چار بجے کا بولا تھا دام بڑھا رہا ہے دام یہ بلیک میلوڑوں کے یہی پینترے ہوتے ہیں یہ کوئی وقت ہے آنے کا بکواس کر رہے ہو جو خبر دینے آئے ہو وہ دو پسینے پسینے ہو گئے ہیں یہاں پر ارے پسینہ چھوڑوانا تو ہمارا کام ہے آپ کیوں زہایا کر دیتے ہیں پھر آپ کا پسینہ آپ جانے ہمارا خون پسینہ لائے ہیں ہاں ہاں لائے ہیں مگر پہلے بات تو بتاؤ چلو ہم اعتبار کر لیتے ہیں وہ جو آپ کی شاہستہ میڈم ہے نا ان کا چکر چل رہا ہے ان کا ایک ٹیچر فل لٹو ہے ان پر ابے کیا کہہ رہا ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ ہے ارے چھوڑی کے نیچے دمتل ہو کاسم صاحب ارے شوکیاں ٹیچری کرتا ہے باتا نہیں کتنی انڈسٹریوں کا مالک ہے وہ گریس گروپ آف کمپنیز کا نام سنو ایک منٹ ایک منٹ گریس گروپ آف کمپنیز مطلب وہ گریس ٹیکسٹائل گریس پیننگ وہ فرید احمد خان وہی اس ٹیچر کا پورا نام روحیل فرید احمد خان باب رے باب یہ کروڑ پتی تو آج سے دس سال پہلے تھے اب تو پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچ گئے ہوں گے دیکھا مجھے پتہ تھا سبر سنتے ہی آپ کے جسم کا پسینہ ہاتھوں کے توتے اور کوپڑی سے دماغ سب اڑ جائے گا اچھا اچھا وہ بہت کیا بتانے ہے جنڈی بتاؤ جاسم صاحب پیٹرول ڈالو گاڑی چلاو مامو میں تو کہتا ہے اس کو پیسے دو تاکہ یہ بہت پتہ ہے اور جائے آس پیسے اب اتنے میں کام نہیں چلے گا لیکن خیر خبر پوری سن لو یہ جو ٹیچر ہے نا یہ کوئی بڑھا پروفیسر نہیں ہے ایک ہینڈسوم جوان آدمی بڑھے رئیسوں کی طرح بگڑا ہوا نہیں سنا ہے کالیج کی ہر لڑکی مرتی ہے اس پر لیکن یہ صرف شاہستہ پر اس خبر میں دم کھا ہے اس کے مرنے سے کیا ہوتا ہے لو انہیں تو مرا کرتے ہیں رانڈیوں پر خبر تو تب بنتی جب شاہستہ کوئی چکر چلوا رہی ہوتی ہے کیا پتہ چل بھی رہا ہو چکر میرا نیٹویک لگا ہو ہے پیسے کچھ دنوں میں ریپورٹ آ جائے گی چلے ہو گئے بات آ اب اب چلی ایسے بات تو ایک اور بھی ہے لیکن اور پیسے دو گے تو بتاؤں گا ایسے نہیں پرنا تم ہیدر کٹو میں ادھر کٹو بائی ہر جملے کے پیسے لے گا جملہ تو دور کی بات ہے کبھی کبھی ایک لفظ بہت بھاری ہو جاتا ارے مامو میں تو کہہ رہا ہوں کچھ پیسے دے دوست کھر جا کے دیکھتے آگے اس کا ڈیلنگ کرنی ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستی کا خیال بھی تو کرنا پڑتا ہے وہ جو آپ کی شاہستہ میڈم ہے نا ان کی ایک دوست ہے رابیہ رابیہ مصطفیٰ اور روحیل سے اس کا چکر وہی سیٹ کروا رہی ہے یہی ہے ان دونوں کے بیچ کی دور اور کچھ دن میں رابیہ اپنے ماں باپ کو شاہستہ کے ماں باپ سے بھی ملوانے والی ہے پوچھو کیوں ارے کیوں یار وہ آپ کوئی کہانی ڈال کر آیا ہو نا اس کے گھر پر اس لیے اسی چکر میں سب سر جوڑ کر بیٹھیں گے اب کرنا کیا ہے رابیہ کے باپ پرانا شکاری ہے اور یہ شکاری خال میں دھس بھر کر اس کو سجانا اچھی طرح جانتے ہیں رابیہ کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلاو پتہ چل جائے گا لیکن یہ کیس نمبر دو ہے اس کا خاتہ الگ کھلے گا ارے مامو چلو یہ آسے گا اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں تو سٹیٹ بینک بھی خالی ہو جائے ارے جو بھی انفرمیشن میں دیتا ہوں نا کوئی اکل مند ہو تو اپنا سٹیٹ بینک خود کھولے ان کو یوز کر کے بھی انفرمیشن میں دیتا ہوں تو سننے دو نہیں نا پاپا ہر دو منٹ کے بعد تو وہی خبریں آتی ہیں بعد میں سن لیجئے گا پہلے آپ میری بات سنیں اور مجھے بتائیں کہ کیا پلان بنانا ہے ہاں جب اب بتائیے کہ کیا پلان ہے کیا چاہتی ہو کیا بات کروں میں ان سے جا کر دیکھے پاپا کونسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے شاہستہ کو اس کے بچپن کی شادی سے فری کرانا ہے کسی بھی طرح کیونکہ یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے ارے بیٹا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے گھرے روم آملات میں بولنے والے اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو یہ شادی اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور جب ان کی بیٹی کو کوئی اتراز نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں ٹانگڑانے والے اگر شاہستہ کو اتراز ہوتا تو وہ بولتی نا اپنے ماں باپ سے پاپا یہی تو پرابلم ہے وہ اپنے بابا کے سامنے نہیں بولتی تو کیا شاہستہ نے باقاعدہ تم سے کہا ہے کہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے پاپا اس نے مجھے ڈیریکٹی تو نہیں کہا لیکن میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ یہ رشتہ ختم کر دینا چاہتی ہے اچھا چلو یہ بتاؤ کہ میں جا کر ان سے کیا کہوں کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ اپنے بہت برے دامات کے ساتھ جس کے ساتھ ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ختم کر دیجئے کیونکہ آپ کی پیاری بیٹی ایسا چاہتی ہے چلو فرض کرو انہوں نے میرے ساتھ بہت شرافت کا مظاہرہ کیا اور وہ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی صاحب آپ کو یہ وحی کب اور کیسے نازف ہوئی تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ میری پیاری بیٹی کا فیصلہ ہے میرا نہیں ہے کیونکہ میری پیاری بیٹی نے آپ کی بیٹی کا دل پڑھ لی ہے بابا پلیز ٹونٹ میک فن آف می میں بہت سیریس بات کر رہی ارے بیٹا یہی تو بات ہے کہ بات سیریس ہے بھئی میرے پاس کچھ سپورٹ تو ہو کہ شائستہ واقعی ایسا چاہتی ہے تو میں جا کر ان سے کہوں کہ بھائی صاحب وہ تو بچی ہے وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی اس میں یہ بات میری پیاری بیٹی کو بتائی ہے اور اس کی محبت میں اس نے مجھے بتائی ہے تب آپ مجھے اس کا چچا سمجھ لیں یا وکیل جو سیسیت سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے ہاں بیٹا تم خود سوچو اگر ہم ان سے جا کر بات کریں اور پھر وہ شائستہ سے پوچھیں اور شائستہ کہے کہ جیسے آپ کے مرضی تو بیٹا ہماری بات تو کچھی ہو جائے گی نا پھر آپ ان سے کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے بات کرنے کے قابل باپا میں شائستہ کو منا لوں گی اگر وہ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہہ دے گی کہ ہاں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور آپ کو پتہ ہے شائستہ کے انلوہ زائد ہے اس کے گھر اور وہ کاسم کے جو مامو ہے نا انہوں نے کوئی لمبی چوڑی داستان سنا دیئے کہتے ہیں کہ کاروبار میں ان کو کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ بہت پریشان ہے اور بہت سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے اس سے اور وہ جو کاسم ہے نا وہ تو عجیب طرح کا انسان ہے اتنی چیپ چیپ باتیں کرتا ہے شائستہ کے ساتھ پورے گھر کو پریشان کر دیا ہے باپا آپ کو یہ اپنی ہنٹرز والی انٹیلیجنس یوز کیجئے نا ارے بیٹا یہ ہنٹر والی انٹیلیجنس گھریدوں معاملات میں استعمال نہیں ہوتی گھریدوں معاملے میں ہم سب شکاری لوگ جو ہیں اپنی اپنی دیویوں کے تابع دار ہوتے ہیں یا ساکھی میں ہوتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں بھئی بہت تابع دار ہوتے ہیں ان کی بیویاں تخت پر بیٹھی رہتی ہیں اور یہ کھڑے ہو کر انہیں پنکھا جلتے رہتے ہیں مینز آپ اور ماما میرا ساتھ نہیں دیں گے شاید میں ہی باغل تھی جو میں نے اسے یہ بات کہہ دی کہ میرے باپا اور ماما تمہارے بابا سے بات کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے آرے 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 میرا بیٹا تو ناراض ہو گیا اچھا چھو ایسا کرو کہ تم اس فیملی کو کھانے پر بلا دیں گے پھر ہم ساتھ بیٹھیں گے گھلے میں لیں گے گکتگو شروع کریں گے بچوں کی بات شروع کروں گا پھر جیسے جیسے وہ بتاتے جائیں گے میں انہیں مشورہ دیجے تو جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ ساری بات ایک ہی ملاقات میں ہو جائے چلو نہیں بھی ہوئی تو بات شروع تو ہوگی نا او پاپا I love you مجھے پتا تھا آپ میری بات کبھی نہیں ڈالیں گے میں ابھی جاتی ہوں اور شاہستہ کو یہ خوشکبر سنا کے آتی ہوں پاپا کی بیٹی سارا I love you اور تھینک یو پاپا کے لیے اور میں جو مزے مزے کے کھانے بنا کر ان لوگوں کو کھلاوں گی اور شاہستہ کی امی کو سمجھاؤں گی وہ سارا حساب کتاب کس کھاتے میں ماما یوں نو نا کہ آپ میری اور پاپا ہم دونوں کی جان ہے میں جائے شاہستہ کو فون کروں پھر آپ کو ڈیٹیل میں کھائیں کیوں گا ہوں نہیں یہ اولاد بھی نا ماں باپ سے اپنی ہر بات منوا کر ہی دم لیتی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری بیٹی میں دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہے یہی سچی انسانیت ہے یہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی جذبے سے یاد آیا اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو کرو گی کیوں نہیں آپ کہہ کے تو دیکھیں ایک اچھی سی چائے پر بات ہو تو لابی موسیقی موسیقی سچ کہوں تو ابھی سوچے ہی تھا کہ تمہارا فون آنے والا ہوگا اور دیکھو تمہارا فون آ گیا اب یہاں کیا فٹ ہوتا ہے لنبی عمر والا یا پھر شیطان والا محاورہ آہاں شیطان والا محاورہ تو آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور میں تو فیمیل ہوں اور موریلیٹی کے ریٹ کے حساب سے لڑکیوں کی عمر زیادہ لمبی ہوتے بعد اوہ آج آپ کا موٹ کچھ زیادہ ہی اچھا نہیں ہے موٹ کا کیا ہے لیکن ہاں تم سے بات کر کے ٹھیک ہوئی جاتا ہے یور ہائنیس آج آپ رومینس کے موٹ میں بھی ہیں اچھے بتاؤ ریپورٹ کے ہیں وہ مامی پاپا سے میری بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئل کر کے آپ لوگ کو انبائٹ کر دوں بس آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ کب ہمارے گھر پر آ رہے ہیں کھانے کے لئے نہیں نہیں رابی یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے فون پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا تم ایک کام کرو امی کو لے کے گھر آ جاؤ اور بابا کی موجود کی میں امیٹیشن دو اور امی آئیں گی تو تو آئی تنگ بابا منا نہیں کر پائیں گے نوٹ آئیڈ آئیڈیا میں ابھی مامی سے بات کر لیتی ہوں اور سبا ان کو لے کر آ جاتی ہوں اس ٹائم پہ ہمیں انکل بھی مل جائیں گے اور ہائنیس پلیز کوپریٹ کر کے آپ بھی آ جائیے گا اور ماما سے سلام کر لیجے گا اور میں تعرف کروا دوں گی بھئی آخر فیوچر کے باہر میں بھی سوچ کے تو چلنا پڑے گا نا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں میں کس بہانے باہر آنگا ارے آ جائیے گا کچھ رکھ رہے رکھانے آپ ماما کو سلام کر دیجے گا اب تعرف میں کرا دوں گی تھوڑا مسکرا کے شرما کے واپس سہے جائیے گا پھر میں اور ماما آپ لوگوں کا انوٹیشن دے کے واپس سہے جائیں گے چلو چلو ٹھیک ہے یار کل صبح آفیس میں ریسائیڈ کر لیں گے ہمم لگتا ہے کوئی آ گیا ہے ہاں ہاں ٹھیک سمجھے چلو ٹھیک ہے کل ملتے ہیں جی امی آئیے کوئی کام کی بات کرنی تھی آپ کو اب ہاں بیٹا میں سوچ رہی تھی اگر تم فارغ ہو باہر کہیں نہیں جانا تو سارا چل کے اپنے بابا کے پاس بیٹھو کچھ آتے ہیں کہ تم ان سے بات کرو وہ خود تم سے کچھ نہیں کہیں گے بیٹا بیٹا انہیں مشورہ دو بلکہ یقین دلاؤ کہ وہ کلے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھی میں کیا ہم سب بابا کے ساتھ ہیں اچھا چلو پھر آجوں میں جاتی ہوں میں بات شروع کروں گی پھر بات کو تھی سنبھال لینا دو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے موسیقی 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 پھر تیری میری پانچ دس پندرہ بیس بیس کی بیس انگلیاں ہوں گی گھی میں اور یہ دونوں سر ہوں گے کڑائی میں پھر پیسہ ادھر ادھر سے نہیں سیدھا آئے گا سونے کی کان سے ارے مامو کیا آل فال بول رہے ہیں وہ شاہستہ میرے ساتھ یعنی اپنے قانونی شوہر کے ساتھ کھل کر بات نہیں کرتی وہ کیا کسی کے ساتھ چکر چلائیں گی؟ ابے اگر ریس جیتنی ہے نا تو سوچ کی ڈربی میں اقل کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے چکر چلوانا پڑے گا اور اگر یہ چکر چل گیا اور ہمارے ہاتھ آگئے کچھ پکے ثبوت تو پھر مات جائیں مات جائیں تو پھر مات جائیں مات جائیں ارے مامو میں تو کہتا ہوں جو ہاتھ آئے اسے پکڑو اور نکلو یہاں سے ایسا نہ ہو ہمارا ڈراما کھل کر سامنے آ جائے ارے یاد چھوٹا سوچو گے نا تو چھوٹے ہی رہ جاؤ گے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر روحیل کو ہیرو بنانا ہے تو تجھے بننا پڑے گا ویلن ارے مامو کو یہ ہوش کے ناکن لوگ کیا انچن کہہ رہے ہو پانجے میرے دماغ میں جو کھیر پکڑی ہے نا اسے تھوڑا گاڑا ہونے دے اور مجھے وہ راجہ کا نمبر دے میں اپنے طور پر کرا ہوں گا جاسوسی اس سے راجہ کا نمبر تمہیں تو بہت خلطا تھا وہ میری جان یہی پولیٹکس ہے کل تک جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے نا وہ آج گلے میں باہن ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں آچھا میں آپ کو نمبر بھیتا ہوں آپ سیف کر لو ٹھیک ہے اور مجھے کل کے لئے کچھ پیسے چاہیے کہاں جانا ہے؟ ارے ایسے ہی گھومیں گے پھیریں گے ناچیں گے گائیں گے ایش کریں گے اور کیا تو اس میں پیسے کی کیا ضرورت ایک میرے گاڑی اس کی پیٹرول اس کا کھلائے پلائے بھی وہی یا لے جاؤں کسی درگا اور کھلا دوں لنگر کی بریانی ارے اس پہ امپریشن ڈالا ہے کہ ہم ریز آتے ہیں ہو سکتا کچھ گفت وغیرہ بھی دلانے پڑ جائے بھانجے پیسوں پہ کچھ ہاتھ ہولا رکھ ابھی پیسے صرف جائی جا رہے ہیں آنے کا کوئی آثرا نہیں بنا ارے مامو تم ہی تو کہتے تھے چھوٹا سوچو گے تو چھوٹے رہ جاؤ گے اب کہاں کی بات کہاں لگا رہا ہے پیسے آنے کی جگار ہو جائے نا پھر دونوں کریں گے تھوٹ ہو گے یاشی اور مست ہو گے دھماد موسیقی میرا کیا کسور تھا میرا کیا کسور تھا مامو کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ شاید سے مقصد کروا کے لے جانے کے لیے آئے تھے لیکن اس میں تو آنٹی کہنا بہت ضروری تھا ان کا تو کہیں بتا ہی نہیں لگا وہ تو آئی نہیں لیکن ام شور کہ تمہارے تو شوق بھی تمہارے مامو ہی تیہ کرتے ہوں گے اور تمہارا شوق ہے ہر بات کو اڑتا جواب دینا کیا مامو کا سا آگیا پیچھ میں اسے شوق نہیں آئیڈیا لگانا کہتے ہیں تمہاری جان پہ جان میں کچھ ایسے ویسے لوگ کی ہیں ایسے ویسے کیسے ویسے ایسے ویسے ایسے ویسے مطلب یاد جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں چل کیا رہا ہے ترتمہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان سے جو بھی ہو سکا وہ میں ضرور کروں گی میرا کیا قصور تھا موسیقا موسیقا موسیقا